اللہ جللہ جلالہو زمانے سے مکان سے پاک ہیں اللہ کی ذات زمانے میں سما نہیں سکتی اور اللہ کی ذات کسی مکان میں آنی سکتی اور اللہ جللہ جلالہو کی ذاتیالی ان سب چیدوں سے پاک ہیں اس کے محتاج نہیں اللہ جللہ جلالہو اور اللہ کی ذات اس وقت کیا کر رہی ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں اللہ جللہ جلالہو اپنی شایان شان جو چاہیں کرے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی ان پر کروڑ و رحمتیں ہوں اللہ کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہریہ نے یہ کہا کہ امونس نے کہنے لگا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے کون تھا انہوں نے کہا میرے والد تھے آپ کے والد سے پہلے کون تھا انہوں نے کہا میرے دادا تھے اس طرح چلتے 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 اس نے کہا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پہلے کون تھا انہوں نے کہا آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر وہ کیونس کہنے لگا کہ اللہ سے پہلے کون تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے دیکھو یہ کتنی انگلی ہیں کہتے پانچ یہ چار اس سے پہلے تین اس سے پہلے دو اس سے پہلے ایک اس سے پہلے کیا ہے امام صاحب اس سے کہنے لگے اس سے پہلے کیا ہے کہتا ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں زیرو ہے کہنے لگے اللہ کی ذات ایک ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں اللہ کی ذات ایک ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں پھر وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات اس وقت کہاں ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ چراغ دیکھو یہ چراغ جلد ہے اس چراغ کی طرف دیکھو جب اس نے چراغ کو دیکھا کہنے لگے دیکھو یہ بتاؤ کہ اس وقت چراغ کی روشنی کس طرف ہے یہ بتاؤ یہ چراغ ہے اس چراغ کی روشنی اس وقت کس طرف وہ کہنے لگا یہ تو میں متعین نہیں کر سکتا پتے نہیں چلتا چراغ کی روشنی کس طرف ہے یہ تو چاروں طرف ایک ہی جیسی پھیلی ہوئی تو کہنے لگے اللہ کی ذات بھی ایسی ہے جس کو کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت کہاں ہے پھر اس نے کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس وقت کیا کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اس سے فرمانے لگے کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کرسی سے اٹھ کر نیچے آئیے اور مجھے کرسی پر بٹھاؤ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی ذات کیا کر رہا جب اس نے امام صاحب کو کرسی پر بٹھایا خود نیچے اتر گیا کہنے لگا ہاں اب بتاؤ کہتے ہیں اللہ کی ذات اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ مجھے عزت دے رہے ہیں تجھے زلیل کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس وقت مجھے عزت دے رہے ہیں کرسی پہ بٹھایا اور تجھے ضلیل کیا کہ تجھے کرسی سے اتار دیا اللہ کی ذات اس وقت یہ کر رہی ہے تو اس لئے اللہ جل جلالہو کی ذات علی زمان سے مکان سے پاک ہے اللہ کی ذات کے ایک ہونے کا عقیدہ عقیدہ توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ ہر وقت کرنے درنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں